السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ تین پاورفل قرآنی وظائف شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ تینوں کے تینوں وظائف بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہیں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے بدارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں پہلا وظائفہ گندے خیالات سے حفاظت کے لئے ہے اگر آپ کو ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں یا پھر رات کو سوتے وقت برے وسوسے آتے ہوں یا پھر ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو آپ نے ہر نماز کے بعد ساتھ مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے اور اس عمل کو مسلسل اکیس دنوں تک کرنا ہے انشاءاللہ برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے اور رات کو نین بھی سکون کی آئی گی ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے بدارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوسرا وظیفہ ہے کرس نجات اگر آپ پر بہت زیادہ کرس ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تو آپ نے روزانہ اکتر مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی کا معمول بنا لینا ہے آپ یہ عمل دو طریقوں سے کر سکتے ہیں پہلا طریقہ اگر آپ اکھٹا اکتر مرتبہ یہ سورت پورے دن میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ تھوڑی تھوڑی کر کے پورے دن اور رات میں اکتر مرتبہ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے اگر آپ چاہیں تو ایک ہی نشست میں اکتر مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ سکتے ہیں جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو کرس نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ بہت جلد کرس نجات مل جائے گی اور اس عمل کو آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک کرس نجات نہیں مل جاتی تیسرا وظیفہ ہے دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اگر آپ کا بچہ کن ذہن ہے تو آپ نے تھوڑا سا زافران لینا ہے اور تھوڑا سا ارکے گلاو لے کر دونوں کو اچھا طرح سے مکس کر لینا ہے جب ان کی سیاہی بن جائے تو آپ نے ایک صاف چینی کی پلیٹ لینا ہی ہے اور اس پر اس سیاہی سے مکمل سورہ علم نشرح لکھ کر پھر تھوڑا سا گلاو کا ارکھ ملا کر کن ذہین بچے کے اس کو پلا دیں انشاءاللہ دماغ کمپیوٹر کی طرح کام کرے گا ایسا تیز ہو جائے گا انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے مسلسل اکتالیس دنوں تک کرنا ہے اور اس چیز کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت چاہیے اس وضائف پر عمل کرنے کی تو کومرس میں آمین لکھ کر ہمیں بھیجنے ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ